ہرویانا اور اس کے علاوہ راجستان دونوں ہی جگہ کی جو پرشاشنک ٹیمیں ہیں والٹ ہے اور ایس پی کی باتچیت سے آپ کو پتا بھی چل رہا تھا کہ کیا کیا قدم اٹھائے جارہے لیکن بھیواری وہ علاقہ ہے جو الور زلے میں آتا ہے اور یہ میواد سے بلکل اگل بگل کا یہ زلہ ہے یعنی دو راجیوں کا دو ایسا زلہ جہاں پیسیتی زیادہ خراب ہو گئی ہے میرے سیوگے بھوانی وہاں پہ پہنچے اور وہاں سے جو ریپورٹس تیار کی اس میں کچھ لوگوں کو جو نقصان پہنچا ہے کچھ لوگوں سے جو باتچیت کی ہے جو دکانداروں سے باتچیت کیا ان کی پیڑا اس وقتم سناتے ہیں یہ کل یہاں پر جو کیا ہوا تھا بھیڑ آئی تھی آپ کے ہیں توڑھوڑ کی تھی کیا کیا ملد دس پرنڈ آدمی کم سے کم تو آئی تھی سریعہ ورے ٹنڈے گھنڈے تھی لیکھے تو میرے جو کام کرتا ہے اس میں اس کے مار پیٹ کے اور کافی دیر مار پیٹ کے سے دوڑ دار دے بھیڑھوڑ نقصان کیا کافی اور جو تھوڑا مہت چھوڑ سامانتہ ہو جو لے گے کوئی فیک دیا ہوہا فیک دیا اس بگل والے دکان پر کیا یہ یہ جو چھت آپ کی گریہ یہ اوپر تھی یہ ساتھ اوپر لگی تھی اس میں وہاں پر اوپر جو یہ اوپر آپ کے شیئر نظر آ رہا یہاں پر بھی شریعہ مارت ہے یہاں پر شریعہ مارت ہے یہاں پر بھی یہ اس کو توڑنے کی کوشش کی اچھا یہ باندھ رکا آپ نے آپ دیکھئے کہ جو بھیڑ تھی اس نے یہاں پر نہیں صرف جو اوپر یہ چھت تھی تین شیڈ بناواتا اس کو گرایا اور یہاں توڑ فور کی بیٹھے تین دین سے انسیار کا جو ایک حصہ ہے اس میں ستی زیادہ خراب ہو گئی ہے جس میں الور ہے راجستان کا جس میں میبات ہے ہادیانہ کا گروگرام ہے اور اس کے علاوہ اب اس کی آج کہاں تک پہنچی ہے دلی پولس بھی چکر نہ ہو چکے دلی پولس بھی الورٹ ہو چکے ہیں ناغلوئی میں ایک حصہ ہوتی ہے وہاں کی ستی سے سبق لے کر راست بھر پولس کی پیٹرولنگ کی جاتی ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہم درشکوں کو بتا رہے ہیں یہ خبر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دلی پولس بھی چاہتی ہے کہ کہیں سے بھی کسی طریقے کی انہونے کی گھٹنا نہ ہو یہ سبق لیا ہے دلی پولس نے اور وہاں رات بھر پیٹرولنگ کے ساتھ ساتھ آج بھی جگہ جگہ پہ مستہدی آج بھی جگہ جگہ پہ گشتی چلی ہے لیکن جو حالات بنے ہوئے ہیں نوح سے لے کر الورٹک اور الورٹ سے لے کر گروگرام تک اس کے بعد جو اسی تھی خراب ہوتی جارہی ہے اس میں پرشاشنک ٹیمیں بہت الٹ ہے یہاں تک کہ کینڈریے جانچ ایجنسیوں کی بھومی کا بھی بہت بڑی ہو چکی ہے کینڈریے جانچ ایجنسیوں کے پاس جو لوکل انٹیلیجنس سے انپورٹس ملے ہیں اس کے آدھار پہ یہ جانچ پرکری آگے بڑھائی جارہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس گھٹنا کے پیچھے کوئی اور ہے کوئی ساجش تو نہیں ہے جس کے بارے میں راجی کی سرکار یعنی ہر ویانہ کی سرکار نے بھی شنگ کا ظاہر کیا ہے ایک ریپورٹ ہم آپ کو پہلے دکھائیں گے